ماہرین کے مطابق پاکستان روس کے ماہرین کراٹی سے لاہور تک گیس پائپ لائن منصوبہ سرہ سر گھاٹے کا سودہ ہے کسی بھی صورت پہ یہ پاکستان کے مفادن میں نہیں ہے غیر منطقی طور پہ ملک میں گیس پائپ لائن کا ٹھیکہ ایسا لگتا ہے کہ روس کو دیا جا رہا ہے جبکہ یہ کام پاکستان کی کمپنیز چاہے وہ سوئی ساؤتھ ہو چاہے سوئی ناظرن گیس کمپنیز ہو یہ بہ آسانی سے کر سکتی ہیں اس منصوبے میں چہتر فیصد حصہ پاکستان سے لگے گا لیکن صرف ایک مختصر حصہ روس کا ہوگا روس ڈالرائز ریٹرن واپس لے کے جائے گا اور اس حوالے سے جو ریٹرن کی توقع کر رہا ہے روس سے شاید وہ بھی پاکستان کے لئے قابل حضب نہیں ہے جو کام پاکستانی کمپنیز مل کے کر سکتی ہیں کنسورشیم منائی جا سکتے ہیں اس کے لئے غیر ملکی کمپنیوں کو ٹھیکی دینے کی کیا ضرورت ہے جتنے ماہرین سے میں نے بات کی ہے حماس صاحب ایک شخص نے بھی اس کی حمایت میں بات نہیں کی ہے یہ ایک ایسا کام آپ کی حکومت کرنے جاری ہے جس کی کہیں سے کوئی ایکسپٹیبلیٹی نظر نہیں آ رہی ہے ہماری جو دونوں سوئی کمپنیز ہیں وہ 42 انچ سے زیادہ بڑی پائپلائن نہیں لے کر سکتی ہیں اس میں ماہرین کا یہ خیال ہے کہ 56 انچ کی پائپلائن ہونی چاہیے جس کی ایکسپٹیز ایکوپمنٹ جو ہے وہ روس کے پاس ہے آپ کو 56 کی چاہیے یا آپ کو اور کچھ سپیسیفک چاہیے ایک ٹینڈر دیجئے نا مشتہیر کیجئے یہ کوئی راکڈ بنانا تو نہیں ہے کہ جو کپنی 46 انچ کی پائپلائن ڈال سکتی ہے وہ 52 انچ کی نہیں ڈال پائے گی یہ ہماری دونوں سوئی کمپنیز جو ہیں ہمیں کمیونیکیٹ کر چکی ہیں کہ 56 انچ کی جو پائپلائن ہے وہ یہ نہیں ڈال سکتی 48 انچ کی پائپلائن میں کمپریسرز بڑے لگیں گے اس کی آپریٹنگ کاؤسٹ زیادہ ہوئے گی بجلی کا خرچ بھی زیادہ ہوئے گا 56 انچ کی پائپلائن کی کیرنگ کپیسٹی زیادہ ہوئے گی اس کی لانگ ٹرم ایوٹلائزیشن زیادہ ہوئے گی یہ کیا اس کی کوئی سٹڈی ہے اس بڑیات پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں دوسری چیز یہ کہ پاکستان میں 56 انچ کی نہیں بن سکتی تیسری چیز یہ کہ یہ ہر صورت میں پاکستان نقصان میں رہے گا اگر پاکستان کی کمپنیز کو دے گا یہی ساری چیزیں ہم نے مذاکرات کے اندر پیہ کرنی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا فیصلہ ہوئے گا مذاکرات کے بعد جب ہمیں پتا ہوئے گا کہ رشیا کی جو فائنل آفر ہے وہ کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں ہے آپ کے پاس اپنی کمپنیز کو انکریج کریں اگر ان کی کیپیسٹی کم ہے تو اس کی کیپیسٹی کو بڑھائیں آپ کے پاس جی آئی ڈی سی کے پیسے ہیں پہلے اپنی تو کوشش کرتے نہ پھر رشیا کی طرف دیکھتے دیکھیں ممکن ہے کہ جو ہماری فائنل ڈیل ہوئے ہم چھتر فیصد کے مالک ہوئیں گے اس بھی ممکن ہے کہ ہماری کمپنیز یہ کریں جس طرح مذاکرات اگر صحیح جاتے ہیں اگر ایک طرف جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری کمپنیز ہی کر لیں